بلکہ یہ قابل مدہ ہوگی اور اس قسم کی توجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کے ساتھ بازار میں تشریف لے گئے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو صحابہ کرام علیم و ردوان نسکیہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش اس کی یہ کوشش اللہ کے راہ میں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اگر یہ اس لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچائے گھر والوں کو تنگدستی سے بچائے اور غریبوں کی امداد کرے تو اس کی تمام کوشش اللہ کے راہ میں ہے اور اگر یہ اس لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ مال کو جمع کرے دوسروں پر فخر جتائے تو اس کی کوشش شیطان کے راہ میں ہے تو دیکھیں یہ کوشش ایک جیسی ہے دونوں لیکن نیت کے فرق کی وجہ سے ایک سوچ کی وجہ سے ایک زاویہ فکر کی وجہ سے کبھی وہ پوزیٹی بن جاتی ہے اور کبھی نیگٹیف تک رہا ہے ایک روایت میری نظر سے ایسی بھی گزری ہے جس میں سرکار نے فرمایا آپ تائید یا اس کا انکار کیجئے گا اگر میں غلط ہوں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ انسان کے گناہ ایسے ہیں کہ جو اس بات سے اس کوشش سے جھڑتے ہیں کہ جب وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے اولاد کے لیے اپنے گھر بار کے لیے جب وہ تندہی سے محنت کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے دوسری چیزوں میں نہیں جھڑیں گے جی ہاں روایتیں اس طرح کی گزری ہیں اور ایک روایت بالکل اسی کی تائید میں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اس رحمے کہ اگر جب وہ اپنے اولاد کے لیے کوشش کر رہا ہے قصب حلال کر رہا ہے اور اس دوران اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ شہید ہے تو ظاہر ہے کہ شہید کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں تو وہ قصب حلال کے لیے جو کوششیں ہیں جد و جہد ہے تو وہ گناہوں کی مغفرت کا باعث بن رہا ہے لیکن حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ یقیناً قصب حلال یہ بنیادی شرط ہے اور جو آپ نے بھی بات کی دنیا کی محبت کی حوالے سے تو بات یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ تعلق رکھنا اس کے ساتھ محبت کرنا یہ بیسیکلی مایوب چیز نہیں ہے جب تک کہ یہ رکاوٹ نہ بنے ہجاب نہ بن جائے بندے اور خالق کے درمیان حضرت حکیم الامت مفتی مدیار خان نعیم رحمت اللہ تعالی نے اس کو ایک خوبصورت سے جملے میں بیان فرمایا کہ جیسے کشتی جو ہے وہ پانی میں ہوتی ہے نہ کہ پانی کشتی میں تو فرماتے ہیں کہ بس اسی طریقے سے دنیا کی محبت اور دل کا بھی معاملہ ہے کہ دل جو ہے وہ دنیا میں لگا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے دنیا جب دل میں اترنے لگ جائے تو پھر یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے تو ہمارے یہ ہے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے اس دنیا داری کے حوالے سے اور ہماری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے تو اس کے لیے تو ظاہر ہے لازم ہے کہ ہم اپنے دل کو اس دنیا میں لگائیں تاکہ دل لگانے کے بعد ہم دل لگا کر معاملات کو امور دنیا کو انجام دے سکیں اور اس کے ذریعے سے ہم کامیاب بھی ہو سکیں لیکن جب دنیا اس دل کے اندر اتر جائے گی خدا نہ خواستہ تو پھر وہ غفلت کا باعث بنے گی جگہ جگہ ہمیں عبادتوں میں خلل پیدا ہوگا عبادتوں میں دل نہ توجہ ہوگی نہ دل اس کی طرف مائل ہوگا تو جب محبت ہماری دنیا دل میں اتر گئی تو وہی بات ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ماحول نہیں ہے ماحول خراب ہوتا چلا گیا تو وہ اسی وجہ سے کہ دنیا جو ہے اس کی محبت ہمارے دل کے اندر راسخ ہوگئی صحیح ناظرین وقت ہے سنہری بات کا ایک سرکار حضرت امیر المومنین حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک غیر مسلم بادشاہ نے اپنے ایک ایلچی کو اپنے ایک نمائندے کو بھیجا اور دیکھا کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ کس طرح سے ان کی صورت ان کی صیرت اور حکومت کے امور کس طرح سے وہ چلاتے ہیں ایک شخص کے پاس آیا اور اس نے آ کر اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے اس شخص نے کہا کہ ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں امیر المومنین ہوتے ہیں کہا وہ کہاں ہیں کہا بھی کچھ ہی دیر پہلے وہ باہر تشریف لے کر گئے ہیں وہ باہر آیا تو ایک شخص حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سخت دھوپ میں دوپہر کے وقت زمین پر لیٹے ہوئے تھے آرام فرما تھے اور سر کے نیچے دو ایٹیں رکھی ہوئی تھی اور روایت میں آتا ہے فاروق عاظم سے پسینہ اس طرح بہرہا تھا کہ زمین تر ہو گئی تھی وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ امیر المومنین اس طرح اتنی سادگی سے یہاں لیٹا ہوا ہے ہمارے ہاں تو بادشاہوں کے گرد ایسے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں اور ایسی ایسی آسائشیں ان کے لیے موجود ہوا کرتی ہیں قریب جا کر امیر المومنین کو سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ نے عدل کیا امیر المومنین آپ نے عدل کیا اسی لیے آپ اتنی آسودگی سے اور راحت سے آرام فرما ہیں اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں لیکن انہیں نیند نہیں آتی ہے یقیناً آپ کا دین سچا ہے مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے ناظرین اکرام یہ ہے آج کی سنہری بات کہ جو عدل کرتا ہے اس کو یقیناً کسی کا خوف کسی کا ڈر نہیں ہوتا اور آسودگی اور راحت اصل آسودگی اور راحت اسے ہی نصیب ہوا کرتی ہے ایک قولہ ہمارے ساتھ ہیں انہیں ہندوستان سے السلام علیکم السلام علیکم جی کون صاحب میں محمد مستان بات کر رہا ہوں جی بھائی فرمائیے زہرہ واس سے بات کر رہا ہوں جی جی فرمائیے یہ لیڈیس کو ترابے پننے کیا حکوم ہے کیا زہرز ہے کیا پوچھنے کے لیے کارام ہے کال اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں جی مفتی صاحب جی ہاں بالکل یہ پہلے بھی بارہ بات ہو چکی ہے کہ تراوی بیس رکت ہر آقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر رمضان کی تمام راتوں میں سنت مؤکدہ ہے اس ایک جملے میں بہت سارے مسائل کا حل ہو گیا مرد و عورت پر بھی ہے لیکن آقل و بالغ پر ہے سنت مؤکدہ ہے اس کا ترک کرنا ایک دو بار کیا تو برا عادت بنا لیں گے تو گناہکار ہوں گے اور رمضان کی تمام راتوں میں ہے لہذا پانچ روزہ تراوی دس روزہ تراوی پڑھ کر یہ سمجھنا ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کا حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کا پروفیسر عبدالروف روفی صاحب کا آپ کا بہت شکریہ آخر میں کلام بھی ہم آپ سے سنیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ جو بھی ہم گفتگو کر پائے ہیں میں اپنے مرشد پاک کا ایک جملہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی صحبت میں میں رہا اور بہت کچھ سیکھا جن سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے دولت عطا فرما لیکن دولت سے محبت عطا نہ فرما یا اللہ مجھے دنیا عطا فرما لیکن دنیا سے رغبت اور محبت عطا نہ فرمانا مجھے اپنی محبت عطا فرمانا اسی جملے کے ساتھ اپنے مزبان تسلیم احمد صابری کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے تسلیمات روزہ نماز روزہ نماز نہو قزا جارک العالمین آمین ثم آیا آمین آمین اللہم آیا آمین آمین آقا کی سنتوں پر چلا یا رب العالمین آمین ثم آیا آمین آمین اللہم آیا آمین 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 جن پہ تُو رازی ہو گیا جن پہ تیرے اکرام ہیں جن پر تیرا فضل ہوا جن پہ تیرے انرام ہیں ہم 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 کو ان کی راہ پہ چلا یا رب العالمین آمین آمین ثم آیا آمین 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 اے طیبہ یا رب العالمین آمین اللہ ہم آیا آمین دفن کے واسطے اگر جگہ ملے تو وہی ملے تیبہ کی سر زمین میں دو گز ہمیں زمین ملے میری قبول ہو التجان یا رب العالمین آمین تمہیں آمین آمین اللہ ہم آیا آمین مالک میرے خالق میرے جب آئے حج کا مہینہ ہر ایک مومن دیکھے مکہ یا اور مدینہ کر دے قبول تو سب کی دعا یا رب العالمین آمین آمین ثم آیا آمین 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 اللہ ہم آیا آمین آمین روز نماز نا ہو قزام آمین 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 اللہ ہم آ آمین آقا کی سنتوں پر چلا یا رب العالمین